ہمارے بھائی ربانی جو ہے نا وہ بہت ہی سیدھے سادے انسان ہے بہت شریفی نفس واقعی ہوگی مجھے ایک ہی کلام کی فرمائش کی پیدا کہ وہ کرتے ہیں باقی آپ کی مرمی اور التاو بھائی تو اس سے زیادہ ہی کچھ شریفی نفس ہے کچھ فرمائش ہی نہیں اب فرمائش کرنا کیا ہے یہ محفل جو بڑی limited گیتنگ ہے بڑی اچھے چھے کلام بڑی آرہے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے ذوق میں خود بھی کر رہے ہیں مشکل کر رہے ہیں لطفہ رہا ہے ایک مفلے بہت کم ملتی ہے تو ربانی بھائی کی فرمائش مزدف بارس کا کلام پرش کرتا ہوں کہ عشق والا کلام ہے عشق والا کلام یک زمانہ صحبت و اولیاء بہترز ست سالاتات بیریاء اللہ مغرومی فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ مسنوی شریف جو ہے نا اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسنوی مولوی معنوی حسد قرمہ از زبانی از قرآن در زبان فارسی کہ اس کو فارسی زبان کا قرآن کہا گیا اللہ مغرومی کا جو یہ جو مسنوی شریف ہے یہ تصور میں درست کی طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے لوگ آج سے نہیں کئی سو سال ہو گئے مستفیض ہو رہے ہیں درست سے مسنوی شریف اگر آپ کی سنو تو آپ کو مزا جائے گا اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ کسی ولی کامل کے ساتھ ایک صحبت اس کے پاس بیٹھنا وہ کہتے ہیں عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال دو جب عالم کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال دو لیکن جب ایک ولی کے سامنے بیٹھو تو زبان بھی سنبھال دو دل بھی سنبھال دو ولی ولی ہوتا سبحان اللہ اور جاہل کبھی اللہ کا ولی ہوتا نہیں جاہل کو علاقہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی ولی کامل کی صحبت میں ایک مجلس بیٹھ جانا تجھے وہ مقام مرتبہ کلا دے گی جو سو سال کی ایسی عبادت جو بے ریاہ ہو جس پہ ریاہ کاری نہ ہو جو اخلاص پر ممنی ہو وہ اخلاص پر ممنی سو سال کی عبادت بھی تجھے وہ مرتبہ نہیں دے سکتی جو ایک ولی کی ثبت میں بیٹھ کے بن جاتے ہیں حضرت سائی ہوں گے دھنی ہی رہا مطلع تلالے اپنے ملفوضات شریف بیٹھتے ہیں بڑے ہوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بات چلتا ہی تھی تو آپ فرماتے ہیں کسی کو واصل بللہ کرنا شان ہے نا کسی کو واصل بللہ کرنا میرے لیے یہ پاؤنٹ آیا یوں کی ہے میرے لیے یوں ہے اب ادازہ کرو کیا شان ہے وہ اپنی کیفیت میں ہے وہ کبھی کبھی تہدی سے نعمت کے اظہار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کسی کو واصل بللہ کرنا میرے لیے یہ کسی دیل لگی یہ سلطان باہو رحمت اللہ دلالہ اپنی عبیات باہو میں جو لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ جنہ عشق حقیقی بایا موہو کجنا علامنہو ذکر فکر وچھ ریڑا ہمیشہ دمنو قید لگامنہو سردی سوری قلبی قلبی روحی قلبی سردی سوری اخوا خفی کمامنہو میں قربان انا تو باہو جڑے اکس نگاہ جگاونا یہ جو لطائف ہوتے ہیں روح کے اس کو روشن کرنا اس کو جاری کرنا اس کے اندر ایک ایک لطیفے میں اسی اسی سالت جاتے ہیں پھر بھی کوئی گرن دی نہیں ہے کہ روشن ہو بھی گئے نہ ہو اپنی مینس سے لیکن اللہ کا ولی اگر چاہے وہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور روشن کرتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقت دیا ٹھیک ہے تو میں ارز کر رہا تھا یہ جو کلام میں پڑھنے والا ہوں وہ اسی مشک عشق و مستی والا کلام ہے اللہ کے ولیوں کو کچھ سمجھو اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو اس کا حکم قرآن میں اللہ نے خود دیا ہے وَقُونُ مَعَسْ صَادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جائے اور ایمان والو سے کہا اللہ نے اے ایمان والو اللہ سے جارو وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے تو اللہ ہمیں والیوں کی سکتہ فرمائے میں آپ کو ملکہ صحیح ارز کر رہا ہوں خدا کی قسم بات کر رہا ہوں کبھی کبھی ایسی رحمت جوش پہ ہوتی ہے اور اس رحمت میں کوئی اگر آ جائے تو ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ بندے کی قائم پڑھ جاتی ہے وہ کیا ہوتا تھا اور کیا ہو جاتا ہے وہ ایک نگاہ کا کمال ہوتا ہے اس لئے کہتے تیری ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے ہم نہیں کہتے ہیں تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زمیندگی کا سوال ہے ایک نظر ہو جائے بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ لیکن کچھ سمجھ کر کچھ سمجھ کر ان کو کچھ سمجھ کر کہ اللہ کا قرب اللہ کا ولی کامل سمجھ کر کہ واقعہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اللہ کا ولی ہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے تو اس کے سسکے میں بہت کچھ مل جاتا ہے الحمدللہ اور جو اللہ سے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے واللہ اس کی آخرت تو خراب ہے ہی ہے اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ کی جائے کچھ کچھ ایسے بھی ہو کے حدیث باب میں آتا ہے کہ ان کے موں سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ قسم اٹھا لینا اللہ کی کسی بات پر وہ کام ہو جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ عدد نصیح فرمائے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے بچپن کا و نوجوانی کا ایک بزرگ سے ملنے کے لیے غوث پاک کے ساتھ دو اور بھی گئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں ملنے کے لیے تو کسی نے کہا کہ میں تو ان کو یوں پوچھوں گا تو یوں کروں گا تو ایک تکا میں ان سے یہ حوال پوچھوں گا میں ان سے یہ کروں گا تو غوث پاک نے فرمایا کہ میں تو جا کے زیارت کروں گا تینوں گئے تو غوث پاک کے ساتھ تیک تکا میں تو ان سے یہ پوچھوں گا میں تو یہ پوچھوں گا اور آپ کیا کریں گے تو غوث پاک فرما تھا میں تو زیارت کروں گا بس تینوں گئے اور تینوں نے اپنے پنی جو کیا اور ان کے مو سے نکلا تو وہ گیا تو غوث پاک زیارت کے گئے تھے تو غوث پاک دیکھ کر آپ نے دعایں دے گی تو عدب بہت ضروری ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو آزمانہ نہیں چاہیے کبھی بھی کبھی بھی نہ آج اللہ اللہ ہم نے تو جیتا فرمائے ہوں ہمیشہ ہوسنے زندہ کس کے بارے میں اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے آپ کو سف سے کم تر سمجھے اور یہ تصور کی پہلی سیڑھی ہے اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر جاننا جب تک یہ میں نہیں کرتی میں آگے بات رہی بنتی ہے ایک لطیفہ یاد آرہا ہے لطیفہ نہیں ہے ایک واقعہ ہے ایک بذرگ تھے انہوں کبھی بھی زندگی میں میں نہیں کہا تھا میں کبھی بات بھی نہیں کہ میں بات اس انداز سے کہتے تھے کہ میں اس میں نہیں آتا تھا ایک شخص گیا کہا آج تو میں حضرت کو میں بلواؤں گا آج تو میں ایسی بات کروں کہ حضرت میں بولیں گے میں ہی سچ ہوئی تھی وہ شخص اٹھا وہ حضرت مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے یہ کیا سوال کرنا ہے حضرت وہ شیطان کو کس بات پر نکال دیا گیا تھا اس کے اندر کیا ایسی چیز آگئی تھی جس کی وجہ سے وہ راندہ بارگاہ ہوا جواب تو میں تھا نا تو آپ نے کہا بیٹا بیٹھ جائیں بتاتا بیٹھ گئے نماز کا وقت ہوا آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے کہا آؤ سوال جو کیا تھا وہ کچھ نے کیا تھا تو وہ کھڑا حضرت میں میں کیا تھا تو کہا ہاں اسی چیز نے نکالا تھا یہ میں یہ میں جب تک نہیں کٹتی جب تک نہیں ختم ہوتی بات نہیں کرتی امام آلہ حضرت فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہی را مناتے ہیں اور کبھی امام کہتے ہیں کہ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں دردہ میں آپ اپنی نظر کہے جاؤں تو میں اللہ نصیب پھرے کہ میں نکل جائے بہت مشکل ہے ہے مشکل لیکن ناممکن نہیں بندہ چاہے تو اور ان چیزوں کی حصول کے لئے ان چیزوں کی حصول کے لئے آپ منا کو اور مجھے ضروری ہے اوہ ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اوہ ایسیوں میں مٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا اوہ ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا آہ یہ مارپت کے راستے اہل دل کے واسطے اب اہل دل کون ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جو بہت زخواد کرتے وہ اہل دل وہ بڑا دل والا ہے وہ بڑا دل والا ہے بھائی اہل دل اس کو نہیں کہتے اہل دل اسے ہی کہتے ہیں جس نے بھی میں مار دی جس نے بھی میں ختم کر دی وہ اہل دل حضرت سیدنا جنہیز بغدادی رحمت اللہ تعالی نصب میں سید نہیں تھے لیکن رتبہ کیسا ہمینا حضرت غوث آدم کے پیروں میں سے یہ ولایت کیسے ملی شاہی پہلوان تھے پہلوان ہی کرتے تھے ان کے پائے کا کوئی پہلوان نہیں تھا ایسے زبردرس پہلوان تھا واقعہ سنا ہوگا آپ نے ایک بہت کمزور شخص آ گیا تھا میں مختصر کرنا ہوں بہت ہی کمزور لاغارہ سفتلا زاک شخص آیا اسے چیلنج کر دیا کہ میں جنہیں اس کو چیلنج کرتا ہوں بارحل وہ طویل واقعہ ہے میں اس کو شرط کرتا ہوں وہ ایک وقت تیو ہو گیا وہ اکھاڑے بھی موجود ہو گیا وہ آ گیا اور آ کر کششی سے پہلے پہلوان معانکہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں تو جیسے ہی گلے ملا تو کان میں کہہ دیا اے زنید میں پہلوان نہیں ہوں میں سید وعدہ ہوں کئی دنوں سے فاقے میں ہوں بہی بچے بھی یہاں موجود ہیں فاقوں میں ہیں بڑی قسم پرسی کا آل ہے میں پہلوان نہیں ہوں تو آج ہار جائے تو ہار جائے مجھے انعام مل جائے گا میرا کام مل جائے گا تو ہار جائے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے لئے نانا جان سے تیری تیرے سر پر عزت کا تاج بنا ہوگا اب ایک طرف شاہی تھارڈ بات ایک طرف نام روک دب دبا شاہی پہلوان تھارڈ مال و دولت چیز مولود ہے اور ایک طرف یہ آ گیا کہ تو ہار جائے اب عجیب جنگ ہو گئی عشق اور اقل کی کچھ دیر دعاو پیش دعاو پیش کرتے رہے پھر خود ہی گر گئے اور خود اس کو اوپر بٹھا دیا پہلوان آئے ایک دو تین آو بچ جید گیا لوگوں نے اٹھا لیا اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں اور لوگ جنید بغدادی کو تھو تھو کر رہے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آئی تو اس سے ہار گیا ارے اس کو دیکھ خود کو دیکھ اس سے ہار گیا لوگ کان کر رہے ہیں برا بلا کر رہے ہیں اس طرح چلے گئے سارا مینان خالی ہو جنید بغدادی چٹ لٹے بٹے چٹ لٹے بٹے پھر اٹھے اور روتے ہوئے بہت سے گھر گئے گھر جا کے خوب روئے روتے روتے بنید آگئی اور جیسے ہی نید آگئی تو حضور کی زیارت تصیب اور حضور نے فرمایا کہ تُو نے میرے بیٹے کی لاجت لی اور میرے بیٹے نے کہا تھا کہ قیامت کے دن تاج منا ہوں گا جنید ہم قیامت کو انتظام نہیں کرتے ہم آج ہی تجھے عزت کا تاج منا ہوں گے اور برے آقا نے ایسا نوازا کہ سیدت پائفہ ہوئے اللہ وکر جنید بغدادی یہ اہل دل ہے یہ مار پت کے راستے اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا دھول بچتا کیوں میں بتایا اس لیے بچتا ہے کہ اندر سے خالی ہوتا ہے اگر یہ بھر جائے تو بچتا نہیں اس بات کو یاد رکھے گا جو حقیقت میں ہوگا نا وہ کبھی بجے گا نہیں وہ بولے گا نہیں کسی کو کہ میں کچھ ہوں اور جو خالی ہوگا نا وہ بجے گا رہے صوفیزہ نام کیا صوفی صوفی کے ساتھ کا پتہ نہیں پر نام صوفیزہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کو ظاہر کرتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ ظاہر نہ کر اور اللہ ظاہر کرتا ہے اس کی حکمتیں ہیں وہ جبریل کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے جبریل میں نے فلا فلا شخص کو اپنا دوست بنا لیا میں اس سے پیار کرتا ہوں تم بھی ان کو دوست بناو ان سے پیار کر تو جبریل جو ہے وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو اپنا دوست بنا لیا ہے اس سے پیار کر پھر فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں لوگوں کے دلمو ڈالتے ہیں اس کے محبت تو پھر وہ لوگ سے صلی اللہ چلتا رہتا وہ خود نہیں کہتا اگر میں کوئی چھو پبلک خود موشن نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا نصیب پرنا ہے ڈھونڈو انشاءاللہ مل جائے گا اب ڈھونے کے تو ضرور ملے گا اگر آپ کے طلب ہوگی طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیڑھ جائے طلب ہوگی تو ضرور ملے گا انشاءاللہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے خدا کی قسم اگر تیسری منزل پر ماں کھڑی ہو اور ماں تیسری منزل پر کھڑی ہو اور بچہ بیٹھا ہو اس پر اور بچہ کہے ماں مجھے تیرے پاس آنا ہے سمجھانوہم مثال کے ذریعے ماں مجھے تیرے پاس آنا ہے اور ماں جانتی ہے سیڈیاں ڈھوٹی ہوئی ہیں ماں جانتی ہے کہ سیڈیاں پر صاف بھی ہیں چھو بھی ہیں بڑے خطرات ہیں تو ماں تو ماں ہے نا ماں کہے گی بلا تو ماں تا میں تجھوی لینے آتی بلا تمثیل بلا مثال اللہ ماں سے ستر گناہ زیادہ پیاد کرتا وہ خالی ایک بار کہے تو صحیح مولا مجھے آنا ہے وہ رب ہے وہ جانتا ہے شیطان بڑا بڑا راستے بڑے کٹھین ہیں تو اس کی رحمت کہتی ہے تو کیا آئے گا میں آ رہا ہوں وہ نہیں چھو طلب تو رکھو وہ خود ہی راستے بنا دے گا لیکن طلب ہونی چاہیے یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسسے جنے دیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنے دیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ سلام پڑھ صرف درود پڑھ صرف سلام پڑھ لا 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 ایسا نہیں کریں صرف درود نہیں پڑھنا صرف سلام پڑھنا نہیں صرف نماز پڑھنا نہیں نماز شیطان vFT نے کم نہیں پڑی تھی اتنی پڑی تھی کہ ہم نے نہیں پڑی نہ پڑھ پائیں گے میں صحیح کہہ رہا ہوں شیطان نے بہت عبادت کیا اور شیطان آج بھی اللہ کو مانتا ہے میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں شیطان مشرق نہیں ہے شیطان شرق نہیں کہتا شیطان کو کس وجہ سے نکال لیا شیطان نے یہ نہیں کہا اللہ تو رب نہیں ہے میں تو یہ مانتا ہوں تجھے مانوں گا اس کو نہیں کروں گا اس کو نہیں کروں گا آدم کو نہیں کروں گا میں آپ سے بناوں یہ مٹی سے بنایا اللہ کو مانتا اللہ کی نہیں مانتا نمازِ ایزیادت نمازت گستاقی ایک گستاقی نے سب کچھ کچھ سمجھو اس بات درود پڑ نماز پڑ پر عبادتوں کے راز پڑ سفے تو سب بچھی ہیں سفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا سفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا ایک واقعہ یاد ہے جا اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا ملائکہ کو سب کو سجدہ کرواتن کو تو سارے ملائکہ سجدے میں گر 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 آپ کو پتا ہے وہ سجدہ کتنا نمبہ تھا پانچ سو سال کر گئی پانچ سو سال تک سجدے میں رہے پانچ سو سال تک سجدے میں رہے انا نمبہ تھا کیوں؟ کیا وجہ ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ پانچ سو سال تک سجدے میں رہے بارحال پانچ سو سال کے بعد سرου تھایا حکم کا سجدہ ہو گیا پہلا سجدہ حکم کا تھا حکم کا سجدہ ہو گیا سروا بھایا تو کیا دیکھا کہ شیطان ہے کڑ گیا اس کی شکل جو ہیں وہ جگڑ گئی ہے اور جل بھن کر خواب ہو گیا ہے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو پھر سجدے میں گئے تو شکر ازا کیا مولا تیرا تو نے ہمیں بچا لی یہ دوسرا سجدہ پہلا تھا حکم کا دوسرا تھا شکر کا پہلا سجدہ پانچ سو سال کا سوچتے ہیں دماغ ہے بات آتی ہے پانچ سو سال تک کیوں ہو ستا ایسی کئی وجوات ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب پھر سجدہ کر رہے تھے تو شیطان جل رہا تھا شیطان چل رہا تھا کہ کیا کر رہی ہو کیا جائے میں نے منع کہ ہی سب گر گئے اور آدم ہو سجدہ کر رہا تھا وہ جلب ہونے رہا تھا اللہ نے فرمایا میرا دشمن جل رہا تھا میرے آدم کو سجدہ نہ کرنے والا جل رہا ہے میرے نبی کی توہن کرنے والا جل رہا ہے لمبا کرو جو جل رہا ہے جل رہا ہے کبھی کبھی یہ فارمولا احمالیہ کرو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جل رہا ہونا اس کو اور جل رہا ہو کہ جو جل رہا ہونا اس کو اور جل رہا ہو شیطان جل رہا تھا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفے تو سب بچھی ہیں صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے کل سسان مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے کل سسان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پیجن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پیجن کے مالیوں میں بیٹھ جا ایک خاص دوست کی نظر کرتا ہوں کوئی سمجھ جائے گا کس کو بشکر بھی کمال کا شیر ہے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا اگر ہوں خلمت عزیز تو ہوں جوں میں بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا موچھوں کو تاؤ دے کے کہتا ہے مرد 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 جس کو تم موچھوں کو تاؤ دے کے مرد کہتا ہے مرد وہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے مرد وہ ہے جس کو زندگی کی خیلت و فروغ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے پران تو یہ کہہ رہا ہے مرد اسے کہا گیا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے چاہے کام کرے شادی بیعہ کرے کچھ بھی کرے جارت کرے کچھ بھی کرے لیکن اللہ کا ذکر ذکر اسے غفلت نہ کرے اس کو یوں سمجھ دو شوٹ ٹھوپ میں کہ اتھکار ولد دل یار یہ ہو سندگی تو وہ ہوتے ہیں مرد مرد اللہ ہو سلطان باہو سلطان باہو سے اس نے پوچھا کہ کامل پیر کون ہوتا ہے کامل پیر کون ہوتا ہے سلطان باہو کہتا ہے کامل پیر کی بات بات نہ کرنا پہلے کامل پیر سے پہلے کامل مرید ہوتا ہے اور کامل مرید سے پہلے کامل مرد ہوتا ہے اور مرد وہ ہے جو نگاہ اٹھائے تو لوہ محفوظ کو پڑھ لے مرد وہ ہے جو نگاہ اٹھائے تو لوہ محفوظ کو پڑھ لے مرد وہ سلطان باہو موچے پر چٹاؤں دینے سے مرد نہیں مرد نہیں مرد نہیں مرد نہیں مرد نہیں اللہ ہو اللہ اگر وہ خنمت عزیز تو حجوم میں نکل سکون چاہیے سکون چاہیے اگر دھمانیوں میں بیٹھ جا دھمانیوں میں بیٹھ جا نمی دانا کہ آخر چود میں دیتار بھی رکھ سم مگر نہ بئی سوکے کہ پیشے یار بھی رکھ سم بھی آ جان تماشا کن کے در امبو ہجابا بسد سامان رسوائی سر بازار بھی رکھ سم واقا تل کے عز بہرے تماشا خون من ریزی منابس مل کے زیرے خنجر خوخار بھی رکھ سم خوشار اندی کے پا مالش کنم صد پائی بارسائی راب زہِ تقویٰ کے منبع جبا و دستار بھی رکھ سم منم عثمان غارونی کہ یارِ شیخِ منصورم ملا مدھنی کنت خلقے و منبر تار بھی رکھ سم سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا مزفراب تک رسائی اتنی سہل تو نہیں بڑی سرکار مزفراب تک رسائی مزفراب تک رسائی اب وہ ادھر تو آنی سکتی تھی اتنے ادھر آگیا سمجھے آپ لگائی تھی ادھر جائیوں کے لیے میں نے کہا میں بھی آکر بیٹھ جاتا ہوں لگائی تھی ادھر لیکن مجھ پر بھی آ رہی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پر بھی آئے تو سیدھا طریقہ اس طریقہ یہ ہے اتنی سگل تو نہیں توجہ چاہیے توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جا